ایک بڑی خبر اس وقت کی دربھنگا بلاسٹ معاملے سے جڑی ہوئی نیوزیٹین کے جنکدوی کی خبر ہے کہ دربھنگا پارسل دھماکہ معاملے میں گرفتار ناصر سے پوچھتاچ میں اب کئی جانکاریاں ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے توتروں کے مطابق ناصر نے بتایا کہ اقبال خانہ نے اسے آن لائن بم بنانے کی ٹریننگ دی تھی اور اس کا مقصد تھا ٹائم بم سے دھماکہ کرانا اور اس کے لیے ڈیٹرنیٹر کے پھٹنے سے پہلے سرکٹ کو فلیم دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے نائٹرک ایسٹ اور سلفیرک ایسٹ کو ملانا پڑتا ہے لیکن اب یہ دونوں ایسٹ کیسے ملیں کتنی دیر میں یہ دونوں ملیں گے اس کے لیے ایک پلان تیار ہوا اسے ان دونوں ایسٹ کی بیچ میں کاغذ رکھنے کیلئے کہا گیا اور مانا جاتا ہے کہ ایزا کرنے پر کاغذ ایسٹ کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں جل جاتا اور ایسا ہوتے ہی زبردست دھماکہ ہوتا اقبال نے ناصر کو دونوں ایسٹ کے بیچ میں کاغذ رکھنے کیلئے کہا تھا لیکن ناصر نے غلطی کی اور اس نے ان دونوں ایسٹ کے بیچ ہارٹ بورڈ رکھ دیا جس سے کہ یہ دھماکہ نہیں ہو پایا اور ایک بڑی آتنگ کی سازش ناکام ہوئی تھی جنک دوے تازہ بریٹ کے ساتھ ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں جنک اب جب کی یہ پولس کی گرفت میں ہیں دہشت گرد پوچھت آچ میں کس طرح کی اور تازہ جانکاریں مل پائیے کس طرح کی سازش کی تیاری تھی دیکھیں پرشاند جو چاروں اروپی پکڑے گئے ہیں ان میں سے سلیم کو چھوڑ دے تو باقی تینوں سے لگاتار پوچھت آچ چل رہی ہے چاہے عمران ہو چاہے ناصر ہو یا سلیم کا بیٹا ہو یہ تمام لوگوں سے ابھی پوچھت آچ چل رہی ہے اور اس میں جو انٹرنیشنل کنیکشن خاص طور پر جو پاکستان میں لشکر کے جو کمانڈر ہیں ان کی عورت سے جو ان کو جنواری سوپی گئی تھی خاص طور پر اقبال کھانا کی عورت سے اس کی جانکاریاں جھٹائی جا رہی ہے چونکہ اتردیش موڈیول میں سالنگ، کافیل، عمران اور ناصر کے علاوہ اور کون کون لوگ تھے یہ بھی جانچ پرتال کرنی ضروری ہے اور اسی کے چلتے ان سے لگاتار اتماعاملے میں پوچھت آچ ہو رہی ہے جہاں تک ٹرین میں بم رکھنے کا سوال تھا ایک برننگ ٹرین کے طور پر اس کو بنانے کی کوشش تھی ان کا جو ساجش تھی حالکہ وہ عملی جامعہ اس طرح ٹھیک طریقے سے نہیں پہنا پائے چونکہ ناصر میں بم بناتے سمائے ناصر سے چھوک ہوئی کی پیپر کی جگہ پر اس نے ہارٹ بارڈ رکھ دیا اور اسی کے چلتے ان کو پوچھا گیا ناصر کو پوچھا گیا اقبال کے اور سے یہ دھماکہ کیوں نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ سلام نے جانکہ لیا ہے کہ پیپر کی جگہ پر اس نے ہارٹ بارڈ رکھ دیا تھا یہ ساری باتیں ہیں کہ اس پاس آ چکی ہیں ساجش کا کھلاسہ ہو چکا ہے اب کو جو لوجسٹک سپورٹ اور فنڈنگ یہ دو چیزیں کس نے مہیا کرائی یہ نائے کے لیے ثبوت اکھتا کرنا ضروری ہے اس کے چلتے ان چاروں سے ابھی لگاتار پوچھتاچ کی جاری ہے پوچھتاچ لگاتار جاری ہے لیکن اب تک کی پوچھتاچ میں کس طرح سے پاکستان سے یہ کنیکشن جڑتا دکھائی دیا ہے کیا جانکاری مل پائی دیکھیں پرشاند آپ سبھی کس داروں کو ہمیں سمجھنا ہوگا یہ پوری طریقے سے ساجیش کو انجام دیا گیا ہے سب سے پہلے دماغہ کرنے کی جنمیواری دی گئی تھی عمران اور ناسیر کو عمران نے بم رکھا جبکہ ناسیر نے اس بم کو بنایا اب یہ دونوں کو کس کی جنمیواری تھی تو سلیم اور کافیل ناسیر اور عمران یہاں پر سکردر آباد ہیڈر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ سلیم اور کافیل وہ دونوں اترپردیش میں ہیں اترپردیش کے کہہ رہا سانگلی جو کہتے ہیں وہاں پر ہے اور اس کے دونوں کے جو آقا کے طور پر لشکر تیبہ کے کمانگن کے طور پر جس کی جنمیواری دی تھی وہ اقبال کھانا کی تھی تو اقبال نے سلیم کو کہا سلیم نے ناسیر کو کہا تو اس طریقے سے سبھی کردار پہلے ان کی بھومکہ کو تحق کیا گیا کس کے کہنے پر کیا ہوا اس کے بعد اب سبھی نے اپنی بھومکہ جب ایجنسیوں کے سامنے رکھ دی تو اب کوٹ کے سامنے انگلی بھومکہ تھی اس کے سمبندیت جو بھی سبوت ہے وہ سبوت جو بیان دیئے ہیں وہ بیان سے کولوبریٹ کرنے والے سارے سبوت چاہیے تب ہی آپ کوٹ میں اس کو کونسپیسی کی طور پر اس کو رکھ پائیں گے اور اسی کے چلتے سارے سبوتوں کو جترے کردار میں نے آپ کو بتائے چاہے وہ کراچی میں بیٹھا اقبال کھانا ہو چاہے سکندراباد اور حیدراباد میں عمران اور ناصیر ہو چاہے ساملی میں سلیم اور کافی لوگ ان پانچ لوگوں کی بھومکہ کو ایک بار تیہ ہونے کے بعد ان کی بھومکہ سے سمبندیت جتنے سبوت ہیں ان سبوتوں کو فیلحال احجب کیا جا رہا ہے جی دراصل یہ ماملہ ہے بیہار کے دربھنگا کا جہاں پلیٹفارم نمبر دو پر سترے جون کو ایک پارسل میں بلاسٹ ہوا یہ پارسل تھا کپڑوں کا جس کے بھیتر تقریباً سو گرام کی ایک شیشی پائی گئی تھی لیکن جب اس کی چھان بھی ناگے بڑی تو انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کئی آروپیوں کو گرفتار کیا اور اس کے سازش کرنے والے گرفت میں آ گئے ہیں پتہ یہ چلا کہ ہیدراباد کے سکندراباد سے جو ٹرین روانہ ہوئی تھی بیہار کے دربھنگا کے لیے اس ٹرین کو دہ برننگ ٹرین میں کنورٹ کرنے کی ایک بڑی سازش تھی اور ایک ٹائم بوم لگا کر کے راستے میں ہی اس ٹرین میں دھماکہ کرنے کی یوجنا بنائے گئی تھی لیکن ان سے چوک ہوئی اور یہ ویسا نہیں کر پائے آخر کار وہ پارسل دربھنگا پہنچا اور اس پارسل میں وزفوٹ ہوا حالانکہ وہاں کوئی ہطاحت نہیں ہوا لیکن یہ سازش کرتا اب انویسٹیگیشن ایجنسیز کی گرفت میں ہیں جنک اب جبکہ ان کی گرفتاری ہو چکی یہ پوچھتاچ ان سے چل رہی ہے کس طرح کی جانکاری کی کیا بھوش میں بھی کچھ اسی طرح کی اور یوجناہ ان کی تھی یا محض اکلوتی یوجناہ انہوں نے اس آتنگ کی واردات کی بنائی بلکہ دیکھیں ایجنسی کے لیے یہی جاننا جب ہوئی ہے کہ جب اس طریقے سے سیما پار جب سازشیں رچی جاتی ہے بھارت میں اسی طریقے سے زماکی کرنے یا سازش کو امرجامہ پہنانے کے لیے تو وہ ایک نہیں ہوتی ایک کے بعد ایک کے ساتھ کہی ہوتی ہے یا ایک کے بعد ایک ہوتی ہے تو ایسے میں یہ جب موڈیول کا ایجنسیوں کو شکرید کہ جس طریقے سے دو جار آٹھ نو میں جو لگاتار سلسلیوار دھماکے دو جار تاپ سے لے کے دو جار آٹھ تک نو تک جو سر دھماکے ہوئے اندین مزائی موڈیول میں الگ الگ شہروں میں چاہے ہو وانانسی ہو جیپور ہو موڈیول ساتھ کیا تھا یہاں پر بھی کوشش یہ ہی تھی کہ آپ استر پردیش ایک موڈیول ساتھ کیا جائے ایک استر پردیش میں کچھ لوگ ہو کچھ تلانگنا میں ہو اور اس کی ساجیش کناتی میں بیٹھے بیٹھے اس کو املی جامعہ پہنایا جائے مورد کی میں بیٹھ کے اس کو املی جامعہ پہنایا جائے تو اب کہیں موڈیول کون تھا کون کون لوگ شامل تھے کیسے کیونکے چار پانچ لوگ ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی باشی لوگ ہیں یہ سارے چیزیں پرد در پرد جس کو کہیں ہم وہ سارے انویسٹیگیشن فیلال ابھی نائی کی اور سے کی جا رہی ہے جن لوگوں کو اب تک کے پکڑا گیا ہے پوستاج اس میں چل رہی ہے نائی کی ٹیم اس میں لگاتار پوستاج کر رہی ہے کیا یہ آشنکہ ہے کہ کچھ اور لوگوں کی گرفتاری بہت جلد ہو سکتی ہے بلکہ تو دیکھیں ایک پہلی بات ہے کہ چکدر آباد میں جب یہ پارسل رکھا تو انہوں نے سوفیان نام کے ویکتی کو یہ پارسل پہنچانے کی بات کی چونکہ پارسل آفیس میں سامنے جس ویکتی کا نام سے پارسل دیا گیا اس نے سوفیان نام لکھا تھا تو یہ سوفیان واقعی میں کوئی تھا یا اس سے پہلے ہی ادھا دماغہ کرنا تھا تو کیول یہ جنسیوں کو گمراہ یا وہاں پر جو پارسل کے میں آفیس میں کام کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لئے کیولئے یہ نام لکھا رہا چونکہ یہ پارسل کو دربانگا پہنچنا ہی نہیں تھا اس سے پہلے ہی اس کا دھماہ کا ہو جا رہا موجود وہ سوفیان نام لکھا اس میں جو پانکار کا نمبر دیا یہ کنگ ویکتیوں کا تھا یہ کیوں انہوں نے اس طریقے سے کہا وہ بھی پوچھتا ان سے کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ساملی میں چونکہ جو اقبال خانہ ہے وہ بھی ایک زمانے میں اتفردش کا ہی رہنے والا تھا اور وہاں سے وہ پاکستان بھارا تو اس کے جو روٹ ہیں اس کو ابھی کھنگالے جا رہے ہیں کہ اقبال اور کن کن لوگوں سے سمپرک میں تھا اور یہ ساجیش میں اور کوئی میں چہرے ہے یا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اب ثبت اقبال اکھتا ہو رہے ہیں تو اور بھی چہزے بیلتاب آنے والے سامنے میں اور اس میں یہ جو شروعاتی جانچ میں پتا چلا کہ انہیں ویدیش سے بھی فنڈنگ ہو رہی تھی کس طرح کی جانکاری اور کہاں تک یہ ویدیشی فنڈنگ کا کنیکشن جڑتا دکھائی دیا ہے شروعاتی جانچ پرطال میں بلکل پرشند آپ نے بلکل صحیح سوال کہ جب یہ اس طریقے کی واردات کو انجام دیا جاتا ہے اور جب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس بڑی واردات کو انجام دینے کے لیے آپ کو فائنانس ملنا ضروری ہے اور وہ فائنانس سے ہوگا اور امومن یہ اگر آپ افیشل کینل سے اگر پیسے دیتے ہیں تو وہ ایک ثبوت کے طور پر کبھی آپ کے خلاف آ سکتا ہے اس لیے جب بھی اس طریقے یا آتنگ کی جب ساجش کی پلاننگ کرتے ہیں تو افیشل کینل نہیں لیکن حوالہ کے طریقے پیسے بھیتے ہیں تو وہ پیسے انہوں نے کتنے بیج ہے اور وہ پہلے بتایا جا رہا ہے بھی ایجنسیوں کو جو شک ہے چونکہ سلیم سے پوری طرح سے کچھ چاچ نہیں ہو پا رہی اس کی طبیعت ناساز ہے پیسے میں پر پہلی جانکاری جو نیئے کے پاس جو ناصیر اور عمران نے دیا اس کے مطابق اکبال نے پاکستان سے حوالہ سے پیسے بھیجے تھے اب وہ سوال آخر بھی یہ تک بتایا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو وہ الگ الگ ویکٹیوں کو بھیجے ہو چونکہ یہ بم بنانا ایک کیورٹ ٹیسٹنگ موڈیور کے طور پہ تھا تو ایسے میں وہ پیسے جو بھیجے گئے وہ سلیم کو بھیجے گئے اور سلیم نے پھر ناصیر یا عمران کو بھیجے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے کنیکشن بلحال جھوڑے جا رہے ہیں پر جب بھی اس طریقے جب بڑی کوئی کونسپیرنسی ہوتی ہے تو جو پیسے کا جو فائنانس کا حصہ ہے وہ سب سے اہم مانا جاتا ہے اور اس کو ایک ثبوت کے طور پر وہ بھی حوالہ کے ذریعے جب پیسے آئے تو حوالہ کے ذریعے یوپی کس طریقے سے پہنچے اس کی بھی پڑتال کی جا رہے ہیں اور یہ پڑتال لگا اتار آگے بڑھ رہی ہے اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے لیکن بیہار کے دربنگا پارسل بلاس کیس کے دونوں آروپی عمران ملک اور ناصر کو دلی لائے گیا ہے نیوزیٹین کے چندرمون کمار کی خبر ہے کہ دونوں آروپیوں کو پٹنا سے نائے کی ٹیم اب دلی لے کر آئیے عمران اور ناصر سے نائے کی دلی مکھالے میں پوچھتا جا رہی ہے عمران اور ناصر کو دربنگا بلاس کے کیس میں ہیدر آباد سے گرفتار کیا گیا دونوں ترپدیش کے شاملی کے رہنے والے ہیں نائے کو اٹھنے دونوں کو ریمانٹ پر دیا ہے اور اسی لیے نائے اب ان سے پوچھتا اچھ کر رہی ہے دلی لائے گیا ہے اور اب ان کے کنیکشن بھی کھنگا لے جا رہے ہیں ان کی یوجنا کے بارے میں اور پوچھا جا رہا ہے اس وقت ہمارے سیوگی چندرمون کمار ہم سے سیدھے جڑ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ سندی بول دلی میں موجود ہیں چندرمون جو سب سے خاص بات ہے کہ جو پٹنا میں تھے انہیں دلی لائے گیا ہے آخر کس طرح کی جانچ پڑتال میں پتا چلا کہ دلی لاکر پوچھتاچ زیادہ مناسب ہوگا اور وجہ کیا بلکل دیکھیں عمران اور ناصر جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو شروع دور میں ان سے ہیدر آباد میں پوچھتاچ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر ان کو پٹنا انہیں کوٹ میں لاکر پیس کیا گیا تھا اور اب کل سام میں انہیں کی ٹیم ان دونوں کو لے کر دلی پہنچی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اتر پردیش کے ساملی بھی لے جایا جائے اور پھر وہاں سے ہیدر آباد بھی لے جایا جائے اور ان کے پاس سے جو الیکٹرونک ڈیوائیس ملا ہے اس کی جانچ شروع کر دی گئی ہے کہ آخر وہ الیکٹرونک ڈیوائیس ہے کیا اور کس طرح کا استعمال وہ دھماکے میں ہو سکتا ہے تو اس پورے ماملے کی جانچ چل رہی ہے اور ساتھ ہی ان دونوں سے ناصیر اور عمران سے دلی میں رکھ کر پوچھتاچ بھی کی جا رہی ہے کہ آخر کس طرح سے ان لوگوں نے پوری طریقے سے پلان رچا تھا اور جب ان کا CCTV فوٹیج میں دونوں کی تصویر ملی تھی اس کے بعد سے ہی لگاتار تالاس چل رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی تالاس چل رہی ہے کہ جو بیکتی دربھنگا میں جب دھماکہ ہوا تھا اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر ایک پر تو وہ کون سا سکس تھا جو تقریباً دس سے بارہ منٹ تک لگاتار فون پر بات کرتے رہا اور اس کے بعد کبھی باہر نکلتا اور کبھی اندر جاتا تھا اور بعد میں اس کا لوکیشن نیپال اور بیہار کے بارڈر پر پایا گیا تو کہیں وہ بیکتی اس پورے دھماکے میں سنلپ تو نہیں ہے ایسے میں عمران اور ناصیر سے یہ جانکاری بھی جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ سکس جو لگاتار ریلوے سٹیشن سے بات کر رہا تھا ان دونوں کے سمپرک میں نہیں تو کہیں نہیں تھا تو اس کے بھی جانکاری جھٹائی جاری ہے اور ساتھی ان کے کال ڈیٹیلز بھی گھنگا لے جا رہے ہیں اور کن کن لوگوں سے ان لوگوں نے اس دوران بات کی ہے اور کیسے ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ سلیم نے پہنچایا تھا اس کی بھی جانکاری جھٹائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی جو ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کفیل کو پٹنا کے بیور جیل سے ایٹی ایس ہیڈکوارٹر لیا گیا ہے جہاں اس سے بھی پوچھتا چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی دلی لے جایا جائے اور جب سلیم سے پوچھتا چھوگی جب ان کو بھی ریمانٹ پر لیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی اہم کھلاسہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی جب چاروں کو ایک ساتھ پہلے تو الگ الگ رکھ کر پوچھتا چھ کی جائے گی پھر کراس کاؤسننگ ہوگی اور اس کے بعد جب چاروں کو ایک ساتھ بیٹھا کر پوچھتا چھ کیا جائے گا تو مانا جا رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس میں انبولو ہیں اور ان کا بھی نام سامنے آ سکتا ہے اور ساتھ ہی جو اسٹیشن پر سکس دکھائی دے رہا تھا دھماکے کے وقت اس کی بھی تالہ ستیج کر دی گئی ہے اور جب اس کی بھی گرفتاری ہوگی تو ساید یا کھلاسہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سکس اس ٹرین میں موجود ہو اور ساتھ میں پارسل لے کر چل رہا ہو تاکہ کس طرح سے یہ پارسل ٹرین آگے آگے گزر رہی ہے اور اس کے بعد کس کس طرح سے یا پورا جو جال ہے ساجی سے اس کی وہ رچی گئی تھی اور اسی کا پتہ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور پوستاج کی جا رہی ہے لیکن اب ان آروپیوں کو دلی لائے گیا اور سندیب بہت نزدیک سے اس پورے گھٹنا کرم پر پوستاج پر نظر بنایا ہوئے ہیں سندیب کیا پتہ چل پایا ہے اب تک کی پڑتال میں پوستاج میں جہاں آروپیوں کو دلی لائے گیا ہے دیکھیں پوستاج کا ایک بقاعدہ ایک پورا فارمیٹ تیار کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے پوستاج کو آگے بڑھانا کیونکہ انیشل انفرمیشن کئی ساری ایسی ملی ہیں جس کے بعد آگے کے سوال وہ تیہ کیے گئے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پرشاند یہ جو پورا جو بلاسٹ ہے یا حملے کی ساجیش تھی ظاہر سی بات ہے جس طریقے کی تصویریں اور جس طریقے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ اس پورے اٹیک کو ایک حادثہ دکھانے کی کوشش تھی تب ہی یہ پارسل بوم جو ہے رکھا گیا تھا اس بھوگی میں اور اس کے بعد بلاسٹ ہونے کے بعد جس میں آگ لگتی اور جب ٹرین مووک کر رہی ہوتی تو اس کے آس پاس کی بھوگیوں میں جو ہے اس کا اثر پڑتا اور ایسے میں بلاسٹ کے بعد جو ہے وہ ایویڈنس بھی جو ہے وہ نہیں بچتا تو پہلی صورت میں جو ہے یہ ساف نظر آ رہا ہے کہ اس کو ایک حادثے کا روپ دینے کی اور پلیٹ فارم پر بلاسٹ ہوا اب اینائیے جو ہے وہ اب انکڑیوں کو جوڑ رہی ہے کہ آخر کس نے اس طریقے کے پلان کو تیار کیا کیونکہ بہت اس طریقے کی گھٹنا ہے جو ہے اب نہیں ہوتی ہے اس طریقے کے پارسل بوم والی گھٹنا ہے جو ہے وہ پہلے ہوتی تھی اب اس طریقے کی جب سے تقنیق آئی ہے تب سے اس طریقے کے حملوں کی کوشش جو ہے وہ امون ختم ہو گئی ہے تو کیا واقعی اس طریقے کی دوبارہ سے اسی تقنیق کے ذریعے جو ہے کسی حملے کو انجام دینا چاہتی ہے چونکہ یہ تو صاف ہو گیا کہ پاکستان کے لشکر تیبہ کا ہاتھ ہے اس میں لیکن وہ سیدھے طور پر اپنا ہاتھ نہیں دکھانا چاہتا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ پارسل کا استعمال جو ہے وہاں پہ کیا جا رہا تھا کہ وہ بلاسٹ ہوتا آگ لگتی اور سارا ایویڈنس بھی جل جاتا اور باقی جو ہے نقصان بھی ہو جاتا تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تیار کیا گیا ہے اور اب یہ کوشش بھی ہے کہ کہیں اس سے ملتی جلتی ہے اس کی طریقی کوئی دوسرا پلاننگ تو ان کا ابھی نہیں ہے یہ سب سے اہم سوال سندیب کی کیا ان لوگوں کی کوئی اور اسی طرح کی پلاننگ تو نہیں تھی کوئی ایسی سازش تو نہیں جو فیوچر میں بھی جس پر عمل لائے جائے لیکن دربنگا دھما کے معاملے میں ہی ایک اور بڑی خبر ہمارے سیوگی چنرموہن کی یہ خبر ہے کہ این آئیے کی ٹیم کفیل کو لینے کے لیے پٹنا کی بے اوڑ جل پہنچی تھی کفیل کو لے کر وہ اپنے ساتھ گئی ہے اور اس پورے معاملے میں یو پی سے گرفتاری سے کیا گیا تھا اور ایک دن پہلے ہی این آئیے کوٹ نے پوستاج کے لیے ریمانڈ کے منظوری بھی دے دیئے این آئیے کی ٹیم کفیل کو پوستاج کے لیے اپنے ساتھ لے گئی ہے چنرموہن ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں چنرموہن آپ نزدیک سے نظر بنائے ہوئے ہیں اس پوری گھٹنا پر اب این آئیے جو ساتھ لے گئی ہے کفیل کو کس طرح کی اور انویسٹیگیشن آگے بڑھ پائی ہے اس سے کس دشاں میں پوستاج چل رہی ہے بلکل دیکھئے کفیل کو ابھی ایٹی ایس ہیڈکوارٹر میں رکھا گیا ہے جہاں ایٹی ایس کے ادھیکاری اور ساتھ ہی این آئیے کے ادھیکاری بھی موجود ہیں اور ان سے بھی پوستاج کی جا رہی ہے جنکاری جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو یہاں ان کے جو پتا ہے ابھی جو اسپطال میں کہا جا رہا ہے کہ تبیت خراب ہونے کی پجے سے ان کو دکھایا گیا تھا اور پھر جیل بھیج دیا گیا اور وہاں پر ان کا علاج بھی چل رہا ہے ایسے میں ان دونوں کی صحباغتہ اور دونوں کی جو ساجیس ہے اس کو کڑی سے کڑی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھی یہ بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ جو حوالہ کے جریعہ پاکستان سے سلیم کے پاس آیا تھا وہ پیسہ کب آیا تھا اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے علاوے کوئی اور بھی آدمی ہے جن کے پاس اور بھی پیسے پہلے آئے ہو یا پھر باد میں آئے ہو تو ان کی تاریخ بھی تالاسنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھی یہ بھی تالاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حوالہ کے جریعے کون وہ سکس تھا جو ان تک پیسہ پہنچایا تو ہو سکتا ہے کہ جانچ ایجنسیاں آگے اس حوالہ کے کاروباری تک پہنچنے کی کوشش کریں جو ان تک پیسہ پہنچایا تھا اور ساتھی ان کے کال ڈیٹیلز کو بھی کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا اس وقت یہ لوگ لگاتار سمپرک میں تھے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری جو پلاننگ تھی اس کی ایک ایک جانکاری اپنے آکا کو دیا جا رہا تھا اور ساتھی جب یہ پلان میں پھیل ہوئے تو اس کے بعد کیا ان لوگوں کو کوئی سپیشل انسٹرکشن بھی دیا گیا تھا تو اس کی بھی جانکاری جھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی اس پورے ماملے میں کوئی بڑا کھلاسہ ہوگا اور جب سلیم سے پوچھتا چھوگی تو یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہوگا پورے ایویڈینس کے ساتھ کی کس طرح سے ان لوگوں نے ایک بڑی ساجی سرچی تھی جس میں ٹرائل کے طور پر سکندراباد سے دربھنگا تک آنے والی کئی اس طرح کے پلان رج سکتے تھے کئی ایسے دھماکوں کو انجام دے سکتے تھے تو ان سب ہی جانکاریوں کو بھی جھٹانے کی کوشش انہائی کر رہی ہے اور اسی لیے یہ پوچھتاچ لگاتار ان لوگوں سے جاری